بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس پروٹین کی ٹائپس سمجھ لیں ٹوینٹی ٹو ٹائپس کی پروٹینس بیسک جو بنتی ہیں بلکہ نہیں پروٹین کی ٹوینٹی ٹو ٹائپس نہیں امائنو ایسٹس کی ٹوینٹی ٹو ٹائپس جو ہے ان کے کونسپٹ کو بھی پچھلی ویڈیو میں سمجھ لیا اور امائنو ایسٹس ہے کیا اس کے کونسپٹ کو بھی سمجھ لیا پروٹین سے اس کا کیا تعلق ہے اس تعلق کو بھی ہم نے سمجھ لیا اب چلتے ہیں کلاسیفیکیشن کی طرف ٹھیک ہے یہ بالکل آپ کی بک کے مطابق سارے ٹاپکس چل رہا ہے پیج نمبر 23 سے یہ چل رہا ہے اور بیسک اسٹرکچر ہم نے امائنو ایسٹڈ کا وہ سمجھا تھا بائیس ٹائپ کی امائنو ایسٹڈ ہیں کوئی سی بھی امائنو ایسٹڈ ہو اس کا بیسک اسٹرکچر جو ہے وہ وہی رہے گا امائن گروپ اور کاربوگزائل گروپ اور ان کے درمیان ہائیڈروجن بانڈ کا موجود ہونا یہ بات یاد رکھئے گا ٹھیک ہے یہ پیج نمبر 23 پہ آپ باقاعدہ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کلاسیفیکیشن آف پروٹینز جو ہے اس میں ہمارے پاس دو طرح سے ہم کلاسیفیکیشن کریں گے ان کی بیسڈ آن فنکشن بیسڈ آن اسٹرکچر بیسڈ آن فنکشن جو ہے ہم کیٹلائٹک پروٹینز دیکھیں گے سٹوریج پروٹینز دیکھیں گے ٹرانسپورٹ پروٹینز دیکھیں گے اور ریگولیٹری ہارمونل پروٹینز جو ہے وہ دیکھیں گے لیکن کیا ہے ہمارے پاس نوڈ کرتے جائیے کلاسیفیکیشن آف پروٹینز دو طرح سے کلاسیفائی کیے جاتے ہیں کام کی بنیاد پر کام کی بنیاد پر کام کی بنیاد پر اور سب سے پہلے ہم دونوں کی چار چار ٹائپس ہیں آن دا بیسڈ آف فنکشن بھی چار طرح کے پروٹین ہیں اور آن دا بیسڈ آف اسٹرکچر بھی چار طرح کے پروٹین ہیں تو آن دا بیسڈ آن دا بیسڈ آف فنکشن یہ چاروں ٹائپ آپ پہلے لکھ لیجئے تاکہ کام میں ہمارے سموث نیس آجا کیٹلائٹک پروٹین ہے نمبر ٹو سٹوریج پروٹین سٹوریج پروٹین نمبر تھری ہمارے پاس ٹرانسپورٹ پروٹین ٹرانسپورٹ پروٹین ہے اور نمبر فور اور آخری ٹائپ جو ہے ریگولیٹری یا ہارمونل پروٹین ریگولیٹری یا ان کا دوسرا نام جو ایکچوال نام ہے ہارمونل پروٹین ٹھیک ہے بھئی یہ جو درجہ بندی کی گئی ہے یہ جو کلاسیفکیشن کی گئی ہے کس بنیاد پر فنکشن کی بنیاد کام کی بنیاد کیونکہ پروٹین جو ہے وہ اسٹرکچر کے ہی ذمہ دار نہیں ہے آپ کے وجود کے بلکہ آپ کی باڈی کے اندر آپ کے وجود میں جو کام چل رہے ہیں وہ کام بھی پروٹین کی مدد سے ہی ہوتے ہیں ورنہ نہ آپ کا ہارٹ کام کرے گا نہ آپ کا برین کام کرے گا نہ آپ کا اسٹمک کام کرے گا نہ ڈائیجسچن کا پروسس ہوگا سمجھ ماری یہ بات آپ کو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کیٹلائٹک پروٹین اس کے نام سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کیٹلائٹک پروٹین بائیو کیمسٹری کے بائیو کیمسٹری کے بنیادی کونسپٹ کو سمجھئے گا ایک جملے میں اگر بتاؤں بائیو کیمسٹری کے اندر ہم کیمیکل رییکشنز کو سٹیڈی کرتے ہیں جو کہ لیونگ باڈیز زندہ اجسام کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں میری باڈی کے اندر بھی کیمیکل رییکشنز جو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ سب ہم بائیو کیمسٹری میں سٹیڈی کرتے ہیں اور انہی کیمیکل رییکشنز کو میٹابولیزم کہا جاتا ہے اور کیمیکل رییکشنز میں ہوتا ہے کیا ہے مولیکیوز بریک ہوتے ہیں اور مولیکیوز میک ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر میری باڈی کے اندر بھی مولیکیوز بریک بھی ہو رہے ہیں اور مولیکیوز میک بھی ہو رہے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری باڈی یا جانداروں کے جسم کے اندر جو ہمارے پاس پروٹینز کاربو آئیڈریٹس اور لپٹس یہ ہیں یہ بڑی بڑی چینز کی شکل میں ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ کیمیکل رییکشن ہو رہا ہے لیونگ باڈی کے اندر میٹابولیزم ہو رہا ہے تو اس کا آسان سا مطلب وہ لمبی لمبی چینز جو ہیں پروٹین کی کاربو آئیڈریٹس کی یا لپٹس کی وہ ٹوٹ کے چھوٹی چھوٹی چینز میں کنورٹ ہو رہی ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی چینز مزید ٹوٹ کے سنگل اکیلے مولیکیوز میں کنورٹ ہو رہی ہیں جن کو مونومرز کہا جاتا ہے اور یہ جڑ بھی رہی ہیں یہ جڑ بھی رہی ہیں تو لیونگ باڈیز کے اندر جو میٹابولیزم کا کونسپٹ ہے جو کیمیکل رییکشن کا کونسپٹ ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے تو یہ بھی کیمیکل رییکشن ہے بڑی بڑی چینز کا ٹوٹنا اور ان چینز کا بننا یہ بھی کیمیکل رییکشن ہے دوسرا پہلو جو کیمیکل رییکشن کا ہے وہ کیا ہے اب یہ جو سنگل سنگل اکیلے اکیلے مولیکیوز میں پوری چین ٹوٹ گئی ہے اب یہ اکیلے اکیلے مولیکیوز دوسرے مولیکیوز کے ساتھ رییکشن کریں گے جیسے کہ کاربو آئیڈریٹ کی لمبی سی چین ہے اس کے اندر بہت سارے گلوکوز کے یا فرکٹوز کے یا گیلیکٹوز کے یا کسی اور مونو سیکرائیڈ کے یا شگر کی کسی بھی ٹائپ کے مولیکیوز کے مولیکیوز لگے ہوئے ہیں اس پوری چین کے اندر کاربو آئیڈریٹ کی چین جو ہے اب یہاں پر جب یہ کاربو آئیڈریٹ کی چین ٹوٹ گئی ہے اور انڈیویجول مولیکیوز الگ الگ ہو گئے ہیں جیسے کہ گلوکوز کا مولیکیوز الگ ہو گیا اکیلا گلوکوز کا مولیکیوز اب یہ اکسیجن کے ساتھ رییکشن کر رہا ہے جس کو ہم ریسپائریشن کر رہا ہوں یہ اکسیجن کے ساتھ جب رییکشن کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں کاربن ڈائوکسائیڈ بن رہی ہے وارٹر بن رہا ہے اور انرجی ریلیز ہو رہی ہے نمبر تھری پہ تو یہ بھی کیمیکل رییکشن ہے ہماری ہی باڈی کے اندر ہو رہا ہے تو اس کو بھی میٹابولیزم کہا جاتا ہے اور یہ ایک وہ جس میں بڑی بڑی چینز ٹوٹ رہی ہیں انڈیویجول مولیکیوز میں یا انڈیویجول مولیکیوز جڑ کے بڑی بڑی چینز بنا رہے ہیں ایک طرح کا کیمیکل رییکشن یہ ہو گیا اور دوسرے طرح کا کیمیکل رییکشن وہ کہ بڑی بڑی چینز جو ہیں وہ اکیلے اکیلے مولیکیوز میں جب ٹوٹ چکی اب یہ اکیلے اکیلے مولیکیوز کسی دوسرے مولیکیوز کے ساتھ ملتے ہیں رییکشن کرتے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو مثال دی کاربوہیڈریڈ کی بڑی سی چین ہے وہ سنگل گلوکوز کے مولیکیوز میں ٹوٹ چکی ہے اب یہ اکیلا گلوکوز کا مولیکیوز اکسیجن کے ساتھ رییکشن کرے گا اس کے نتیجے میں کاربنڈ اوکسائڈ بنے گی وارٹر بنے گا انرجی ریلیز ہوگی تو یہ جو کیمیکل رییکشن ہے یہ بھی بائیو کیمسٹری میں ہی ہم اسٹڈی کرتے ہیں یہ ساری تفصیل بتانے کا مقصد آپ کو کیوں ہے کہ کیمیکل رییکشن جو ہماری باڈی کے اندر ہو رہے ہیں یا جسم کے باہر بھی کیمیکل رییکشن ہو رہے ہیں ان کی رفتار کا بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے کچھ کیمیکل رییکشن بہت تیز ہوتے ہیں کچھ کیمیکل رییکشن سلو ہو رہے ہوتے ہیں عام زندہی کے اندر اگر ہم لیب میں کیمیکل رییکشن کی سپیڈ بڑھانا چاہتے ہیں یا chemical reaction شروع کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو chemical reaction کی speed بڑھانے کے لیے ہمیں catalyst چاہیے ہوتا ہے وہ catalyst اس chemical reaction کا حصہ نہیں بنتا بس صرف اس chemical reaction کی speed بڑھانے میں help کرتا ہے اس کو ہم catalyst کہتے ہیں اگر ایسی ہی کوئی چیز ہماری body کے اندر موجود chemical reactions کی speed بڑھانے میں مدد کرے تو وہ بھی catalyst کا ہی کام ہوگا کیونکہ دیکھیں chemical reaction تو ہو رہا ہے chemical reaction بھلے لیب میں کسی بیکر میں ہو رہا ہو یا chemical reaction آپ کی body کے اندر ہو رہا ہو chemical reaction تو ہو رہا ہے اور chemical reaction ہوگا تو speed بھی ہوگی اور speed اگر بڑھانی ہے تو پھر لیب میں ہم کیا دیکھتے ہیں catalyst کا کردار وہی catalyst کا کردار ہماری living bodies کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ہماری living bodies کے اندر جو chemical reactions ہو رہے ہوتے ہیں ان کی speed بڑھ بھی سکتی ہے اور ان کی speed کم بھی ہو سکتی ہے تو کون ہیں جو ہماری body کے اندر chemical reactions میں catalyst کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ protein کی ایک خاص قسم ہے جن کو enzymes کہا جاتے ہیں جتنے enzymes آپ کی body کے اندر ہیں basically وہ catalyst کا کردار ادا کرتے ہیں کہ chemical reaction ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا سمجھا رہی ہے بات آپ کو تو ان سارے enzymes کو ایک الگ category میں رکھا گیا ہے جن کو ہم کہتے ہیں catalytic protein سمجھ میں آگئی بات catalytic protein تو catalytic protein کیا ہے what آپ سے پوچھا جائے تو simply بتا دیجئے کہ یہ enzymes ہوتا ہیں یہ کیا ہیں یہ enzymes ہوتا ہیں یا enzyme کو آپ سے پوچھ لیں enzyme کیا ہوتا ہے آپ بولیں protein کی types ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو ہماری body میں موجود ہوتی ہیں یا enzymes کی ایک اور definition ہمارے پاس کیا ہے note کر لیجئے ان کو ہم کہتے ہیں biological catalyst biological catalyst ان کو کہا جاتا ہے biological catalyst ٹھیک ہے بھئی یہ کرتے کیا ہیں increase the rate of biological reaction increase the rate of biological reaction biological reaction biological reaction تو biological reaction جو اس کو metabolism کہتے ہیں اس کی speed جو ہے وہ increase کرتے ہیں یہ enzymes جو کہ basically catalytic protein ہے اس میں ہمارے پاس example کون سی ہے example دیکھ لیجئے مثال کے طور پر lipase catalysis ہے lipase catalysis ہے یہ پورا کا پورا نام ہے ٹھیک ہے یہ پورا کا پورا نام ہے enzyme کا یہ بات ذہن میں رکھئے گا lipase catalysis ٹھیک ہے بھئی یہ lipase catalysis کا کام کیا ہے decomposition of lipid اس کا کام کیا ہے decomposition کا توڑ دینا decompose کر دینا توڑ دینا کس کو توڑ دینا decomposition of lipids of lipids lipids کو into fatty acids into fatty acids into fasciate acids in gut gut کا مطلب ہے elementary canal ہمارے digestive system جس کو ہم elementary canal بھی کہتے ہیں اس کا ایک حصہ جو ہے جس کو ہم small intestine کہتے ہیں وہاں پر وہاں پر یہ enzyme موجود ہوتا ہے lipase catalysis یہ enzyme موجود ہوتا ہے ہماری small intestine کے اندر اور آپ جو کھانا کھارے ہوتا ہیں اس کھانے میں جو lipids ہوتا ہیں lipids آپ کو بتا ہے بڑی بڑی چینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے lipids کیا ہیں بڑی بڑی لمبی چینز ہیں اور ان میں جو چھوٹے چھوٹے molecule لگے ہوئے ہیں وہ کون سے لگے ہوئے ہیں دو طرح کے لگے ہوئے ہیں تین fatty acids اور ایک glycerol یہ چار molecules مل کے ایک unit بناتے ہیں اس لمبی سی چین کا suppose کریں کہ یہ جو ہے لمبی سی چین ہے جس کو ہم lipids کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس lipids کے اندر یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں چار molecules کا collection ہے چار molecules کا bundle ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چار molecules کون کون سے ہیں تین molecules تو تین fatty acids کے ہیں تین molecule تو تین fatty acids کے ہیں اور ایک molecule glycerol کا ایک molecule glycerol کا تو جب digestion کا process ہوتا ہے آپ کی small intestine میں یہ جو lipids catalyzes enzyme ہے یہ کیا کرتے ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس چین کو توڑتے ہیں lipids کی یا lipids کی جو چین ہے اس کو توڑ دیتے ہیں دوسرا پھر یہ جو ایک bundل بنا ہوا ہے تین fatty acids اور ایک glycerol کا اس کو بھی توڑ دیتے ہیں fatty acids تینوں کے تینوں الگ ہو جاتے ہیں glycerol الگ ہو جاتا ہے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں کہ digestion کا process ہو گیا اب یہ مولیکیول چھوٹے ہو چکے ہیں آسانی کے ساتھ small intestine کے اندر جو willi ہے اس میں سے گزر کے blood stream میں شامل ہو جاتے ہیں اور blood ان کو لے جاتا ہے سارے cells کی طرف تو suppose کریں کہ لائپس کیٹلائسس یہ انزائم ہو ہی نہ تو آپ کے لئے چکنائیوں کو fats کو lipids کو جو غزہ میں آپ oil وغیرہ oily چیزیں بکھاتے ہیں وہ oily چیزیں آپ کی ڈائجسٹ ہو ہی نہ اور آپ کے لئے زندگی مسئیبت بن جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی تو یہ کیا کر رہے ہیں decomposition of lipids lipids کو decompose کر رہے ہیں لمبی لمبی چینز کو توڑ رہے ہیں کس میں into fatty acids in gut gut alimentary canal کا ہی دوسرا نام میٹا دوں تاکہ space بن جائے یہ آپ نے سب لینا ہے اب ہم catalytic protein کی بات کر رہے ہیں پھر storage protein آئے گا پھر transport protein آئے گا اور یہ on the basis of function اس کو میں نہیں مٹاتا تاکہ یہ اچھا examples اور دیکھ لیجی ٹھیک ان کے اندر میں amylase amylase کیا ہے یہ بھی ایک catalytic protein ہے catalytic protein ہے یا پھر enzyme ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ starch starch water کے ساتھ react کر رہا ہے اور یہ amylase موجود ہے amylase موجود ہے enzyme اور یہ starch کو convert کر رہا کس کے اندر glucose میں سارا وہی process ہے ابھی جو میں نے آپ کو lipids کا سمجھ ہے بڑی بڑی چینز ٹوٹ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے molecules میں جس کو ہم digestion کہہ رہے ہیں یہ سارا process ہو ہے یہ starch بھی بڑی بڑی چینز ہیں اور ان کے اندر جو individual molecules لگے ہیں وہ glucose کے ہیں ٹھیک وہی لمبی لمبی چینز کی شکل میں اب یہ بات یاد رکھ گئے کہ protein کی جو لمبی لمبی چینز ہیں وہ amino acid سے مل کے بنی ہیں اور carbohydrate جس میں سے ایک قسم یہ starch ہے یہ بھی لمبی لمبی چینز ہیں اور اسی طرح اگر ہم lipid کی بات کریں پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں protein کس میں convert ہو رہا ہے amino acid amino acid lipid کس میں convert ہو رہا ہے fatty acids fatty acid plus glass roll کر لیں fatty acids اور glass roll میں lipid convert تو یہ تینوں کے تینوں ہیں کس کے اندر آخر یہ starch protein lipid یہ ہے کس میں یہ آپ کے breakfast میں ہے یہ آپ کے دوپیر کے کھانے میں ہے یہ آپ کے رات کے کھانے میں تو جو بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اصل میں وہ کھانا کس سے مل 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 ہے یہ کاربو آیڈریٹ کی ایک قسم ہے اسی طرح لمبی سی چین سٹار جس کو ہم کہتے ہیں یہ سٹار جو ہے یہ انڈیویجول گلوکوز کی مل کی چین ہے اسی طرح پروٹین جو ہے یہ امائنو ایسٹس کی چین ہے اے سے مطلب امائنو ایسٹ اور جو لپیڈ ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اسی لئے لپیڈ کو جو ہے وہ ڈیجیسٹ کرنے میں بھی تھوڑی پروبلم ہوتی ہے فیٹس یا چکنائی یا آئلی چیز ہیں آپ کھاتے ہیں دیکھیں وہ ڈیجیسٹ ہونے میں تھوڑا سا پروبلم کرتے ہیں کیوں کیونکہ لپیڈ کی چینج جو ہے اس کے اندر انڈیویجول جو یونٹ ہے جیسے یہاں پر ہیں اس میں گلوکوز ہے اس میں امائنو ایسٹ ہیں پروٹین میں اس میں تین فیٹی ایسٹ اور ایک گلیس رول موجود ہیں مطلب انڈیویجول یونٹ بہضاتے خود چار مولیکیوز کا مجموعہ ہے پیکٹ ہے تو یہاں بڑی زیادہ محنت کرنی پڑی گی یہاں سے پہلے تو یہ بانڈ بریک ہوں پھر یہ چار مولیکیوز یہ ٹوٹیں گے الگ الگ تو تین فیٹی ایسٹ اور ایک گلیس رول انڈ سے الگ ہوگا یہ دبل محنت ہے اب کون سے کیٹلائٹک پروٹین یہ کام اس کے لئے کون سا ہے پروٹیس نوٹ کرلیں اس کو پروٹیس یہاں اوپر سے میں یہ امائلیس کی ختم کر دیتا ہوں بس یہ میں لکھ دیا پروٹیس اس کے بعد لائپیس لائپیس تو امائلیس پروٹیس لائپیس یہ کیا ہیں یہ انزائمز ہیں ٹھیک کون سا انزائمز انکوم کیٹلائٹک پروٹین کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ انزائمز کیمیکل رییکشن کی سپیڈ بڑھا رہے ہیں ان بڑی بڑی چینز کو توڑنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں آپ کے ڈائیجیسٹف سسٹم ٹھیک ہے بھئی آپ دیکھ لیتے ہیں دوسری ٹائپ ہمارے پاس کون سی ہے سٹوریج پروٹین کی اس کے نام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ پروٹین کی وہ ٹائپ ہے جو کہ سٹور کر رہی ہے ٹھیک ہے سٹوریج پروٹین سٹور کرنا مطلب زخیرہ کرنا زخیرہ کرنا یسے کھانا پینا بھی کچھ لوگ سٹور کر کے رکھتے ہیں زخیرہ کر کر رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سٹوریج پروٹین یہ بھی کچھ اپنے اندر سٹور کر رہا سٹور نیوٹریانٹس اینڈ میٹل آئینز سٹور نیوٹریانٹس اینڈ میٹل آئینز دو طرح کی چیزیں یہ پروٹینز جو ہیں اپنے اندر سٹور کر رہے ہیں ایک تو نیوٹریانٹس غزہ والی چیز ہیں وہ چیز جس آپ کو فوڈ دیتا ہے غزہ سے آپ غزائیت ملتی ہے یعنی کاربو آئیڈریٹس پروٹینز فیٹس یہ سب چیزیں ملتی ہے نا طاقت والی تو وہ طاقت والی چیز ہیں جو ہے جس کو سٹوریج پروٹین کہہ رہے ہیں وہ طاقت والی چیزیں یہ پروٹین اپنے اندر سٹور کر لیتا تاکہ بوقت ضرورت یہ کام میں لائے جا سکے ٹھیک ہے دوسری چیز میٹل کے آئین میٹل کون کون سے ہمارے پاس پیروڈک ٹیبل کے اندر سارے کے سارے میٹل ہیں یہ سوڈیم ہے اور یہ سوڈیم کا آئین ہے یہ میگنیشیم ہے اور یہ میگنیشیم کا آئین ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی میٹل آئین ہے اور یہ آئین ہے اور یہ آئین بھی میٹل آئین بھی سٹور کون کرتا ہے یہ سٹوریج پروٹین کرتا ہے اس کا کام ہے اور کہاں پر ہمارے اینیملز کے یا پلانٹس کی باڈی کے ماس حصے کے اندر یہ پروٹین جا کے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں in a particular part in a particular part of plants animals of plants animals ٹھیک بھئی اس میں اگزیمپل کون سی اگزیمپل نوڈ کر لیں اگزیمپل اس کے اندر albumin یہ بھی سٹوریج پروٹین کی ایک ٹائپ ہے albumin اور globulin globulin casein کیسین اور بھی ٹائپ س سٹوریج پروٹین کی ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہمارے پاس transport پروٹین اس کے نام سی انداز ہو رہا ہوگا کہ یہ پروٹین کی کون سی قسم ہے جس کا کام transportation مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام ہے transport پروٹین اس میں سب سے بہترین اگزیمپل ہمارے پاس کون سی ہے ہیمو globulin کی آپ کی باڈی کے اندر دیکھیں میں نے شروع میں یہ بات سمجھائی تھی جو بچے بائیو کے نہیں ہیں جب بائیو کیمسٹری میں نے یہ شروع کیا تو میں نے چاہتا ہے دیکھیں تھوڑی بہت آپ بائیو سیکھ نہیں پڑی گی جو بھلے بچے بائیو کے نہیں بھی ان کو تھوڑی بہت بائیو سیکھ نہیں پڑی گی جو ہماری باڈی ہے اس پوری باڈی کے اندر خون یا بلڈ ہر جگہ پہ موجود ہے آپ ہاتھ یہاں سے کٹیں یہاں بلڈ رکا پڑا ہے آپ کی باڈی کے اندر نہیں یہ گھوم رہا ہے مستقل گھوم رہا ہے یہ آپ دل ہے یہاں پہ بلڈ آتا ہے اور واپس بلڈ بلڈ سینڈر ہے یہ بھیجنے والا ہے دھکہ دینے والا ہے بلڈ کو پوری باڈی کے اندر جاتا بھی ہے بلڈ اور پوری باڈی سے بلڈ واپس ہارٹ میں آتا بھی ہے آنا جانا لگا رہتا ہے یہ ہیڈ کوارٹر ہے ہارٹ جو ہے آپ کا دل ہے اب یہ کیوں بلڈ آپ کی پوری باڈی کے اندر گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے بھائی اس لیے گھوم رہا ہے کیونکہ بلڈ ٹرانسپورٹ کرتا ہے یہ بلڈ کس کو دیتا ہے آپ کی پوری باڈی کے سیلز کو آپ کس سے مل کے بنے سیلز سے مل کے بنے آنکھے سیلز سے ناک سیلز سے ہارٹ خود سیلز سے مل کے بنے آپ کا پورا وجود اصل میں سیلز کا مجموعہ ہے سیلز ایک چیز کا ذکر ہم کرتے ہیں وہ ہے اکسیجن آپ سانس لیتے ہیں مطلب آپ کی باڈی کے ہر ایک سیل کو اکسیجن چاہیے کون لے کے جائے گا یہ اکسیجن بلڈ لے کے جائے گا کہاں سے لے کے جائے گا آپ کے لنگس میں سے لے کے جائے گا کیسے لے کے جائے جو آپ اکسیجن لے رہے ہیں اور یہ آپ کے لنگس میں جارہی ہے لنگس سے آگے یہ اکسیجن بلڈ میں شامل ہو جاتی بلڈ میں ایسی کون سی چیز ہے جو اس اکسیجن کو ریسی کر رہی ہے یہ ہے سوال بلڈ کے اندر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ ریڈ کلر کا ہیمو گلوبن یہ جو ہیمو گلوبن ہے یہ پروٹین ہے جو کہ بلڈ میں موجود ہے کس کلر کا پروٹین ہے یہ ریڈ کلر کا پروٹین اور یہ ہیمو گلوبن جو پروٹین ہے یہ جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ جو ہے ریڈ کلر کا ہے یہ کام کیا کر رہا ہے ہیمو گلوبن یہ وہ پروٹین ہے جو اکسیجن کو لے لیتا ہے ٹھیک ہے آپ کے بلڈ کے اندر جو ہیمو گلوبن پروٹین ہے یہ آکسیجن کو لے لیتا ہے اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے جیسے گاڑی کے اوپر مال نہیں لوڈ کر دیتے آپ بلکل اسی طرح اور اس کے بعد اب یہ بلڈ جو گھوم رہا ہوتا ہے پوری باڈی کے اندر آپ کے یہ کیا لے کے جا رہا رہا ہے اسی ہیموگلو بلڈ گھومنے کا مطلب ہیموگلو بلڈ گھومنے اس پروٹین کا سرکولیٹ کرنا آپ کی پوری باڈی کے اندر ہر ایک سیل تک جانا اس ہیموگلو بلڈ کا اور ہر ایک سیل کی طرف جا کے ہیموگلو بلڈ کیا کرے گا وہ اکسیجن جو لنگس سلی ہے ورڈ اکسیجن کو دے دے سیل سکو وہ لے گا یہ اکسیجن سمجھا رہی یہ بات آپ یہ ہیموگلو بلڈ کا کام ہے اور ہیموگلو بلڈ پروٹین کی ایک ٹائپ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرانسپورٹ پروٹین سمجھ مار یہ بات آپ کو اب یہ ہاں پر اس کا ڈائریک جو ہے کیا ہے فنکشن کیا ہے اس کا ٹرانسپورٹ ہے اس ہی ٹرانسپورٹ کو ہم دوسرے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں فیسیلیٹیٹ یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے مطلب یہ فیسیلیٹی پروائیڈ کرتا سہولت دیتا ہے کس چیز کی فیسیلیٹیٹ مووویمنٹ آف مولیکیوز 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 کی مووویمنٹ یا سبسٹینس Is مولیکیوز بھی اور سبسٹینس کی مولیکیو�یٹ May بھی فیسیلیٹی پروائیڈ کرتا ہے سہولت دیتا ہے across cellular membranes across cellular membrane ایکروز سیلولر میمبرین اب کہاں تک میں نے بات آپ کو سمجھائی تھی میں نے صرف اکسیجن کی ہی بات کی تھی لیکن اکسیجن کے علاوہ میں نے کہا نا کہ اکسیجن کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ یہ پروٹین جو ہے یہ ٹرانسپورٹ پروٹین جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جس میں سے ایک مثال ہیموگلوگن کی ہے ٹھیک ہے تو اور بھی ہیں دوسرے ٹرانسپورٹ پروٹین ان کا کام ہی یہ ہے کہ فیسلیٹیٹ کرنا فیسلیٹی پروائیڈ کرنا موومنٹ آف مولیکیوز یا سبسٹینسز کے آسانی کے ساتھ موومنٹ سبسٹینسز کی یا مولیکیوز کی موومنٹ آسان ہو جائے کہاں پر آسان ہو جائے یہ جو آپ کا سیل ہے نا سیل کے اندر اور اس کے بعد یہ نیوکلیس ہے آپ کی پوری بوڈی سیل سے مل کے بنی ہے نا تو یہ جو سیل ہے یہ جو نیوکلیس ہے اس سیل میں سے چیزیں باہر بھی آتی ہیں اور باہر سے چیزیں سیل میں بھی جاتی ہیں تو وے سسٹم لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ ٹرانسپورٹ پروٹین یہاں پر موجود نہ ہو تو آسانی کے ساتھ پھر یہ چیزیں ان آؤٹ نہیں ہو سکیں گی آپ کے سیل سے باہر سے کوئی چیز آئی ہے وہ سیل کے اندر آسانی سے نہیں جا پائے گی سیل کے اندر سے کسی چیز کو باہر آنا ہے تو وہ آسانی سے نہیں آ پائے گی مثال کے طور پر آکسیجن باہر سے ان ہو رہی ہے سیل کے اندر اور سیل کے اندر سے کاربن ڈائوکسائیڈ باہر آ رہی ہے تو اگر یہ ٹرانسپورٹ پروٹین موجود نہیں ہوں گے تو یہ موومنٹ جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی ایکروس کا مطلب ہوتا ہے آر پار ایکروس مطلب آر پار کس کے آر پار سیلیولر میمبرین یہ جو اب یہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیل میمبرین یہ اتنی تو بائیو آتی ہوگی یہ سیل میمبرین اسی سیل میمبرین سے گزرے گا جب ہم کہیں گے کہ سیل میں کوئی چیز جا رہی ہے تو کہاں سے جائے گی اسی سیل میمبرین سے کراس ہوگے جائے گی یہ آکسیجن آ رہی ہے تو اسی سیل میمبرین سے کراس ہوگی اور اگر اندر سے کاربن ڈائوکسائیڈ باہر آ رہی ہے تو اس کو بھی سیل میمبرین کو ہی کراس کرنا پڑے گا سیل میمبرین کے آر پار اسی سیل میمبرین کو ہم کہتے ہیں سیلولر میمبرین ٹھیک ہے تو سیلولر میمبرین کے آر پار مالیکیوز کی مومنٹ یا سبسٹینسز کی مومنٹ ممکن ہی نہ ہو اگر یہ ٹرانسپورٹ پروٹین نہ ہو ٹھیک ہے بھئی اچھا اس کی اگزمپل میں ہمارے پاس وہ ہی ہیمو گلوبن ہے جو کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ہیمو ہیمو گلوبن کیا اس پیلنگ ہے بھئی اس کی ہاں یہ ہیمو جی ایل او بی آئی این ہیمو گلوبن ٹھیک ہے یہ اگزمپل بھی آگئی اب چوتھے جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہرمونل پروٹینز ہیں نمبر فور ہرمونل پروٹینز یا ریگولیٹری پروٹینز بھی ہم ان کو کہتا ہی ہرمونز کیا ہے کیمیکلز ہیں کیمیکلز ہیں کس شکل میں ہوتے ہیں یہ لیکوڈ کی شکل میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہماری باڈی کے اندر پیدا ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر یہ ہرمونز پیدا ہوتے ہیں یہ ہارمونز بیسیکلی ہوتے کیا ہیں یہ پروٹینز ہوتے ہیں سمجھ میں آگئی بات ان کا ایک خاص فنکشن ہوتا ہے دیکھیں تھوڑا سا آپ کو بائیو اس میں اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کے لئے بڑی آسانی ہو جائے گی آپ کو کلیر پکچر نظر آ جائے گی کوئی قیامت نہیں آئے گی تھوڑی سی بائیو سمجھ لیں گے یار تو جو بائیو گروپ کے بچے نہیں ہیں ان کو کہہ رہا ہوں آپ کا برین ہے یہ کنٹرولر ہے آپ کی پوری باڈی کا اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی میں یہ ہاتھ حرکت کر رہا ہوں تو اس میں میری مرضی شامل ہے لیکن یہ میرا برین اصل میں آرڈر پاس کر رہا ہے اس کو ہاتھ کو تب ہی یہاں سے یہاں حرکت کر رہا ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے حرکت کر رہا ہوں میں ہلا رہا ہوں اس ہاتھ کو تو یہ ہاتھ میں اپنی مرضی سے نہیں ہلا رہا اصل میں میرا برین جو ہے وہ آرڈر پاس کر رہا ہے اس ہاتھ کو تب ہی یہ ہاتھ یہاں جا رہا ہے اور یہاں جا رہا ہے ہمارے جسم کا ہر ایک حصہ ہمارے برین کے انڈر کنٹرول ہے یہ کنٹرولر ہے یہ کنٹرول کرتا ہے یہ آرڈر دے گا تو یہ یہاں سے یہاں آ جائے گا یہاں سے یہاں آ جائے گا ادر وائز آرڈر نہیں دے گا تو یہ یہاں سے یہاں نہیں آئے گا اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری مرضی بھئی ہم ہاتھ یہاں رکھیں اب یہ آرڈر کیسے جائے گا اس کے پاس سوچنے کی بات یہ آرڈر لے کے کون جائے گا یہ ہارمونز لے کے جائیں یہ جو آرڈر ہے برین دے رہا ہے میں بڑی آسان کر کے بتا رہا ہوں حالانکہ دو طریقے ہیں اس میسج کو یہاں تک پہنچنے کے لیے یہ میسج جو برین بھیج رہا ہے ہاتھ کو کہ یہاں سے یہاں آجاؤ یہ میسج برین کی طرف سے آیا تو یہ میسج اصل میں آرڈر ہے تو یہ آرڈر جو برین سے نکل رہا ہے یہ میسج جو برین سے نکل رہا ہے اس ہاتھ کے لیے کہ یہاں سے یہاں آجاؤ تو یہ دو طرح سے یہاں تک پہنچے گا یا تو الیکٹرک سگنلز کی شکل میں پہنچے گا جس کو سمجھانا آپ کے لیے ابھی میرے لیے بڑا کمپلیکٹڈ ہو جائے گا تم اس سائیڈ پہ جا بھی نہیں رہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہارمونز کچھ کیمیکلز جو ہیں برین جو ہے وہ ریلیز کرے گا ٹھیک ہے تو وہ ہارمونز جو ریلیز کرے گا برین اس کے اوپر بیٹھ کے وہ آرڈر آئے گا اس ہاتھ تک دوبارہ سن لیجی کہ آرڈر جو برین سے نکل رہا ہے جو میسج برین سے نکل رہا ہے اس ہاتھ تک نا کہ بھائی یہاں سے یہاں آجاؤ یہ آرڈر اس ہاتھ تک پہنچے گا کیسے کہ برین جو ہے وہ ایک ہارمون جو ہے وہ پروڈیوز کرے گا ایک کیمیکل پروڈیوس کرے گا وہ کیمیکل برین سے نکل کے ہماری پیچھے جو ریڈ کی ہڈی ہے سپائنل کورڈ ہے اس سے ہوتا ہوا وہ کیمیکل ہارمون جو ہے وہ ہاتھ کے پاس آئے گا اور کون لے کے آئے گا کیمیکل کو اس ہارمون کو جس کے اندر برین کا میسج چھپاو ہے بلڈ آپ کا بلڈ اس ہارمون کو لے کے یہاں سے یہاں تک آئے گا کیونکہ بلڈ تو ہر جگہ جائے گا نا بھئی بلڈ تو ہر جگہ جائے گا تو یہاں تک بھی آئے گا اور جب یہاں تک آئے گا یہاں سے یہاں تک آئے گا تو کس کو لے کے آ رہا ہے بلڈ ان ہارمون کو جو کہ برین پروڈیوس کر رہا ہے اور اس ہارمون میں ہارمون کیا ہیں وہ پروٹینز ہیں اور کیا لے کے آ رہے ہیں وہ آرڈر لے کے آ رہے ہیں برین کا اس ہاتھ کے لیے کیا ہے آرڈر کہ یہاں سے یہاں جاؤ کلیر ہو گئی ہے تو اگر یہ پروٹین نہ ہو تو یہ جو پروٹین کی ٹائپ ہے جن کو ہم ہارمونز کہتے ہیں یہ جو بیسیکلی پروٹین ہوتے ہیں تو ان کو ہم ہارمونل پروٹینز کہتے ہیں سمجھ میں آرہی یہ بات آپ کو اور اس سے ہوتا کیا ہے ان ہارمونز کے یہاں پہنچنے سے آپ کے جسم کا پورا نظام چلتا ہے بڑے بہترین طریقے سے برین بڑے بہترین طریقے سے نظام چلاتا ہے کیونکہ آرڈر اس کا چل رہا ہوتا ہے اگر پروپر طریقے سے یہ ہارمونز اپنا کام نہ کریں تو آبیسی بات ہے کہ برین کا آرڈر آپ کے جسم کے دوسرے آزاد تک اورگنز تک نہیں پہنچے گا آپ ہاتھ یہاں سے یہاں لے کے آنا چاہتے ہیں لیکن ہاتھ یہاں سے یہاں نہیں لے کر آ سکتے بلکہ ہاتھ یہاں سے ہو سکتا ہے یہاں چلا جائے یا ہو سکتا ہے ہاتھ یہاں سے یہاں آئے ہی نہ تو میل فنکشننگ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی باڈی کے اندر آپ کا اور اگر پروپر فنکشننگ ہوگی تو اس پروپر فنکشننگ کو ہم کہتے ہیں ریگولیشن جو قائد ایک آنون سے ہو رہا اور کام طریقے سے ہو رہا تو یہ کیا کر رہا ہے ریگولیٹ کر رہا ہے ریگولیٹنگ دا فنکشن ریگولیٹنگ دا فنکشن ریگولیٹنگ دا فنکشن آف باڈی ہماری باڈی کے جو فنکشن ہے ان کو ریگولیٹ کر رہا ہے ریگولیٹنگ دا فنکشن آف باڈی کیسے بای ترانس مٹنگ سگنلز بای ترانس مٹنگ سگنلز بیٹوین سیلز بیٹوین سیلز اب پھر اس میں ترانس مٹنگ سگنلز کی بات آگئی میں نے تو ہارمونز کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اب یار یہ بڑا کومپلیکٹڈ ہو جائے گا چلو اب بس اتنا کافی ہے اصل میں مجھے ان بچوں کی فکر ہے وہ جو بائیو کے نئی ہیں وہ پھر ان کو بائیو سے ہی نفرت ہو جائے گی پھر میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہارمونز کے اندر بھی یہ ٹرانس مٹنگ سگنلز جو ہیں مرحال اس کو ایزی کرنے کے لیے بس یہ سمجھ لیجئے ٹرانس مٹنگ سگنلز کا مطلب یہ سگنل وہی میسیج ہے وہی آرڈر ہے جو کہ برین آگے پاس کر رہا ہے اس ہاتھ کے لیے تو یہ ہو گیا اس کو ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ڈسکس کریں گے مجھے اندازہ ہے ہیوی لیکچر ہوتے ہیں میرے نوٹ کرنا اور ان کو سمجھنا برین اسٹرومنگ کرنا ہر ایک بچے کے لیے وہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن جو بچے سمجھنا چاہتے ہیں جن کو زد ہے سمجھنے کی اور یقین کریں جن کو کتنا طلب ہو گئی چسکہ لگ گیا مزہ آ گیا کونسپٹ گین کرنے کا وہ تو بڑے مزے سے بیٹھ کے باتیں سنیں گے کہ نہیں یار سیکھنے کو مل رہا جو رٹے والے بچے ہوں گے ان کے لیے جگہ نہیں ہے یہاں پر ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا no like no subscribe only share